بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلیم سے لے دی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیالے سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں پیٹونیا کی ما شاء اللہ فلاورنگ دکھانے لگا ہوں دیکھ سکتے ہوں گے کتنے خوبصورت اور کتنے زیادہ فلاورز میرے پیٹونیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ میں نے کہا چلیں آج آپ سے پیٹونیا کے فلاورز شیئر کیے جائیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی چینل کو سبسکرائب آر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ دوستو الحمدللہ میری کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں پیٹونیا فلاور کے اوپر ہم نے اس کو کس طرح نرسی سے لاکر ٹرانسپرانٹ کرنا ہے بڑے پورٹ میں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ویڈیو کے اوپر لنک آرہا لنک پہ کلک کریں گے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے اور دوستو یہ دیکھیں فلاورنگ کتنی زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ پیٹونیا کے اوپر کس طرح لینی ہے دوستو الحمدللہ میری ویڈیو موجود ہے کیا طریقہ ہے ویڈیو کے اوپر لنک آرہا لنک پہ کلک کریں گے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے پیٹونیا فلاور کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کیسے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ اور کتنے خوبصورت فلاورز لگے ہوئے ہیں پیٹونیا کے اور یہ دوستو آج مہاں مارچ کی آٹھ طریق ایٹ مارچ ہے آج دوستو تو مارچ اور اپرل کے اندر اس کا اینڈ ہوتا ہے پیٹونیا کا کیونکہ یہ سردیوں کے پلانٹ ہے ونٹر سیزن پلانٹ ہے تو بہار کے دنوں میں کافی زیادہ اچھی خوبصورت فلاورنگ کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بھی آپ سے میں ایک ٹرک شیئر کرلوں گا جو آپ کو کافی زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ ہم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ تو یہ آپ پیٹونیا دیکھ سکتے ہوں گے میرا تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سا ٹرک ہے دوستو ٹرک وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو کلیر امید کرتے ہو نظر آرہا ہوگا یہ فلاور جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ایج ختم ہو چکے تو ہم نے اس کو ایسے پنچنگ کر دینی ہے ایسے اس کو اتار دینی ہے دوستو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے ہر روز دوستو آپ نے اپنے پلانٹ کے اوپر آگے یہ دیکھیں یہ جیسے فلاور ہے اس کو ایسے پنچنگ کرنی ہے یہ پنچنگ بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کرنے کے لئے جیسے ہی دوستو ہم پنچنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سائیڈ برانچز نکلتے ہیں جتنی زیادہ سائیڈ برانچز نکلتی ہیں اتنی زیادہ ہی ہماری پیٹونیا کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے تو ایسے آپ نے اس کو پنچنگ کرتے رہنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ پیٹونیا کر سکے اور دوستو اب میں آپ کو ایک اور پلانٹ دکھاتا ہوں جی دوستو تو یہ ہے آپ پلانٹ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی گروت کر رہا ہے دیکھیں کافی زیادہ کلیاں لگ چکی ہیں اور اس کو بھی فلاورنگ ہونا شروع ہو چکی ہے کچھ دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کو بھی یہ پورا پلانٹ ہی بڑھ جائے گا فلاورنگ کے ساتھ تو آپ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی پیٹونیا کے اوپر ہم نے زیادہ ساتھ فلاورنگ کس طرح لینی ہے اس کا میں نے ریزلٹ بھی آپ کو دکھا دیا اور جو ویڈیو میں نے آپ سے بنائی تھی وہ بھی آپ کو آئی بٹن میں میں نے دے دی ہوئی ہے تو آپ وہ ویڈیو کا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی دوستو آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ فلاورز کیسے لگے میرے اور دوستو الحمدللہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے آپ کر لیں گے ہم آج کی اچھی بات دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے اور اگلے شخص کو ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے دوستو اس کی میں مثال دے کے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دوستو اگر کوئی چھوٹا دیکھیں اپنی عمر سے چھوٹا دیکھیں تو اسے کہیں کہ یار یہ تو ابھی چھوٹا ہے یہ نادان ہے اس کی عمر ابھی کم ہے تو اس نے مجھ سے کم گناہ کیوں گے کم گناہ کیوں گے تو دوستو وہ مجھ سے بہتر ہے دوستو جب ہم اپنے سے بڑی عمر والے شخص کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کیسے اپنے آپ سے افضل سمجھنا چاہیے ہم سوچیں کہ اس کی جو ایج ہے ان کی زیادہ ہے عمر زیادہ ہے انہوں نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کیوں گے اس لئے یہ مجھ سے بہتر ہے تو دوستو یہ اگر ہم سوچ کے دونوں اپنے سے چھوٹے بھی اور اپنے سے بڑے یہ سوچ رہا کہ اگر ہم ہر شخص کو دیکھیں گے تو اپنے آپ سے ہمیشہ ہی دوسرے لوگوں کو افضل سمجھیں گے کسی کو دوستو حق کیا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کا کیا تعلق ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا اللہ کو ہی پتا ہے یا اس شخص کو ہی پتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ کتنا پریزگارہ کتنا نیک ہے تو دوستو ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں یہ تھی اچھی بات امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زب کر دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کرنی چینل کو سبسکرائب والد کے بیل ایکن کے دبات دیجئے جزاک اللہ کیونکہ آپ کا بھائی انشاءاللہ گارڈنے کی بھی ویڈیوز آتی رہیں گی سیکھنے سکانا بھی میرے چینل پر چلتا رہے گا دین کا بھی ہم کام کرتے رہیں گے تو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے ایسی ہی مجھے سپورٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو پاکستان میں بہت دل گازی ہیں پاکستان کو اور اویل کیا محل کو خوش گوار رکھیے دوستو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ